اسلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو ریمیڈی شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کا مین انگریڈینٹ ہے فریش کوکنٹ تو یہ کوکنٹ میں نے بازار سے لے لیا تھا اور اس کو میں اب پیسز میں کار لوں گی یہ جو کوکنٹ ہوتا ہے اس میں انٹی بیکٹریل پروپٹیز ہوتی ہیں انٹی میکروین پروپٹیز ہوتی ہیں اور اس میں لورک ایسیڈ ہوتا ہے جو آپ کی سکین کی کوپلیکشن کو ایک دم سے لائٹ کر دیتا ہے نیچرلی اور اس میں بہت ہی سارے فیٹی ایسیڈز بھی موجود ہوتے ہیں جو کی آپ کی رنکلز اور فائن لائنز کو ٹریٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہیں یہ یہ آپ کے ایکنے اور جو مارکس ہو جاتے ہیں ایکنے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ لائٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے ہم لوگوں کو چاہیے یہ کوکنٹ اس کو میں نے پیسز میں کار لیا تھا چھوٹے چھوٹے پیسز میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی اسی طرح کار لینا ہے اور میں نے اس کا جو چھلکہ ہے اوپر والا یہ براؤن سا یہ میں نے نہیں نکالا ہے اور اس کے بعد مجھے چاہیے ارکے غلاب یعنی کے روز وارٹر یہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور پکسی بھی پکسی میں میں اس کو اچھی سے گرائنڈ کر لوں گی اور یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اس میں روز وارٹر کتنا ڈالنا ہے میں نے یہ سارا کیا ہے ایک باول میں اس کو ایڈ اور اس میں اب میں ڈال دوں گی روز وارٹر اور آپ نے اس کو ڈیلی یوز نہ بھی کریں تو ویک میں ضرور دو دفعہ یوز کرنا ہے اور آپ یقین کریں کہ اتنا اچھا ہے اور اس کے ریزرس میں میں آپ کو لائف دکھاؤں گی اور آپ خود ہوش ہو جاؤ گے اس کو یوز کر کے اور بس اتنا سارا میں نے روز وارٹر اس میں ڈالا ہے اور اب میں نے پکسی میں اس کو گرائنڈ کر لینا ہے جی تو گرائنڈ کرنے کے پاس اس طرح کا پیسٹ ٹرزر آ جائے گا یہ دیکھ لیں آپ اس طرح کا پیسٹ بن جائے گا اب میں کوئی بھی میں شرینر لوں گی اور اس کو میں شرین کر لوں گی اور اس کا جتنا بھی ملک ہے کوکونٹ کا ملک وہ میں نکال لوں گی جی تو میں نے اس کا نکال لیا تھا ملک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ملک بہت ہی زیادہ جو ہے بینیفیشل ہے آپ کی سکن کے لیے اس میں جو کوپر اور ویٹیمن سی ایڈ ہوتا ہے وہ آپ کی سکن کی الاسٹیس سیٹی کو پرٹین کرنے میں ہیلپ کرتا ہے اور آپ کی سکن سے جتنے بھی رنگلز فائن لائنز ہیں یا ایکنی سپورٹس ہے نا وہ ریموو کر دیتا ہے اور یہ جو بس کیا تھا نا اس کو میں نے ویسٹ نہیں کرنا ہے کیونکہ اس سے میں ماسک بناوں گی اور یہ جو بلک ہے اس سے ہم لوگوں نے ڈیلی کلنزنگ کرنی ہے اگر ڈیلی نہ کر سکو تو ویک میں لازمی دو دفعہ ضرور کریں اور دیکھئے گا کہ آپ کی سکن کتنی پیاری ہو جائے گی اور اب میں اس کو اپنے ہاتھوں پہ کروا رہی ہوں شو آپ کو اس طرح میں اپنے ہاتھوں پہ لگاؤں گی اور اچھے سے نا ٹیپنگ موشن میں اس کی کلنزنگ کروں گی اور جتنے بھی آپ کی سکن پہ نشانات ہیں پیپلز کے ہیں چاہے وہ چھائیاں ہیں یا رنگلز غیرہ ہو گئی ہیں تو اس سے دور ہو جائیں گی اگر آپ اس کو یوز کرو گے ویک میں دو دفعہ آپ لازمی اس کو یوز کرنا جی تو اب میں نے اس کو کر دیا ہے ریموف اب ہم چلتے ہیں سٹیپ ٹو کی طرف تو سٹیپ ٹو میں ہم لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں چاولوں کا آٹا یعنی یہ رائس فلور اس کو چاولوں کو میں نے گرائنڈ کر لیا تھا یہ دیکھ لیجیے یہ رائس فلور ہے یہ آپ کی سکن کو وائٹ کرتا ہے اور آپ کی سکن کمپلیکشن کو لائٹ کر دیتا ہے اور بہت اچھی سکن ہو جاتی ہے یہ وائٹنگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد کوکو نٹ ملک جس کا میں اب بتا چکی ہوں آپ کو اور اس کے بعد یہ جو کوکو نٹ ملک کا میں نے چھانا ہوا تھا یہ بچ کیا تھا تو یہ جو ہے یہ میرے سکراب میں ہلپ کرے گا اور یہ بہت اچھی سکرابنگ بندی ہے اس کی اور اب میں لے رہی ہوں ایک باول اور میں ڈالوں گی اس میں ایک چمچ یہ کوکو نٹ اور اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی کوکو نٹ ملک یہ بھی آپ نے ٹو سپون ڈال دینا ہے میں اسی طرح ڈال رہی ہوں تو اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی رائس فلور یہ میں ڈال رہی ہوں اب یہ میں ڈال جسپونть ایڈ کر دیا ہے اور اب اچھے سے اس کو میں نے مکس کرنا ہے اور مگس کر کے میں نے دو سے تین میٹ کے لیے اس کو ایسے ہی رک دینا ہے تاکہ جتنے بھی چیزیں اس میں ایڈ ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں گی اور رائس فلور آپ کو پتہ ہے وہ تھیک کر دیتا ہے پیسٹ کو تو اگر آپ کا پیسٹ جو ہے آپ دیکھیں کہ زیادہ پتلہ ہو گیا ہے تو آپ دو سے تین میٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو وہ ٹھک ہو جائے گا لیکن یہ پیسٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاؤں گی اور آپ نے اس ماسک کو اپلائی کرنا ہے اپنے فیس پہ دس سے پندرہ میٹ کے لیے آپ نے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کو میں اس کو اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر رہی ہوں اور میں نے اب اپلائی کر کے دس سے پندرہ میٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے اس کے بعد کسی بھی نارمل وارٹر ہے آپ کے پاس تو وہ تھوڑا تھوڑا ہاتھوں پہ لگا کے کیونکہ ماسک جو ہے دس سے پندرہ میٹ رکھیں گے تو وہ ڈرائی ہو چکا ہوگا تو تھوڑا تھوڑا پانی لگا کے آپ نے اپنی سکین پہنا اس کی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرنی ہے کیونکہ جو چابلوں کا آٹا ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی سکربنگ میں بھی حلپ کرے گا اور آپ کی جتنے بھی ڈر سکین ہے سکین پہ وہ ریموو ہو جائے گی اور آپ کی سکین ایک دم سے اتنی پیاری ہو جائے گی اور فریش فریش دکھنے لگے گی اور گلو آ جائے گا آپ کی فیس پہ اور اب میں اس کو سلولی سلولی اس کی مساج کر رہی ہوں آپ نے اس کو اپنی گردن پہ بھی لگانا ہے آئس کی اوپر بھی لگانا ہے اور جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میرے نشانات ہیں آپ وہاں پہ اس کو لگائیں چاہے ہاتھ دھباؤ پہ ہے تو آپ وہاں پہ بھی یوز کر سکتے ہو بہت اچھے ریزرٹس آتے ہیں میں نے اس کی تین سے چار منٹ کے لیے سکربنگ کی تھی اس کے بعد میں آپ کو ریزرٹ دکھاتی ہوں اس کے ریزرٹس کیسے آئے ہیں آپ نے بھی یہ لازمی شرائی کرنا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کہ یہ ریزرٹس کتنے پیارے آئے ہیں اور میرا ہاتھ ایک دم سے گلو کرنے لگا ہے اور جتنے بھی میری ڈیٹ سکن تھی وہ ریموف ہو گئی ہے تو آئی ہوپ آپ کو آج کی ریمیڈی پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بہت شکریہ آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے کے لیے تو پھر ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی